بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیت خان اور آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام کچھ کئی دنوں سے میرے اندر کچھ باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وقت کے گھدرنے کے ساتھ ساتھ وہ میں باتیں اپنے اندر جمع کر رہا تھا اور باتیں جیسے جیسے جمع ہو رہی تھیں وہ جو اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج وہ وقت ابھی آیا ہے کہ باتوں نے کہا کہ ابھی آپ کا جو ہے بس ان کو ابھی نکالے اندر سے تو وہ باتیں میں شروع کرنے سے پہلے تو پہلے آپ سے ریکویسٹ کر دوں جو آپ نے مجھے ابھی جو میری ویڈیو کو ابھی ابھی کھلا ہے دیکھا ہے تو میرے چینل کو پہلے تو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں ٹھیک ہے اور میری جو ویڈیو جو میں باتیں کروں گا ان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا تو ناظرین میں جو باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ کسان کے حوالے سے کیونکہ میں کسان کا بیٹا ہوں تو کسان کے حوالے سے کسانوں کے حوالے سے میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کسان کو فارمر کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھا تھا کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا وہ اس کی وجہ کیا ہے کسان فارمنگ کو کاشت کاری کو ایز اپروفیشن نہیں جانا جاتا جی ہاں ناظرین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کاشت کاری کو ایز اپروفیشن نہیں جانا جاتا جیسے کہ ڈاکٹر ایک پروفیشن ہے انجینئر ایک پروفیشن ہے ٹھیک ہے اسی طرح فارمنگ بھی ایک پروفیشن ہے فارمر جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے معاشرہ کا ایک باعزت فرد ہے کیونکہ یہ جو کاشت کاری ہے یہ نبیوں کا پیشہ رہا ہے اس لیے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے آج کے اس دور میں فارمر کو بدقسمتی سے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے تمام طبقے تمام جو طبقے ہیں وہ فارمر کو دبا رہے ہیں اور فارمر اپنا نقصان پرداشت کر رہا ہے نظرین اکرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فارمر کا ہنسلہ ہے یہ کسان کا ہنسلہ ہے کہ وہ نقصان پرداشت کر لیتا ہے اور پھر بھی وہ ہی زمین میں بیج بوتا ہے اور پھر وہ ہی فسل ہوگاتا ہے یہ فارمر کا ہنسلہ ہے اس سے آپ کو داد دینی پڑے گی کیونکہ کسان کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ مخلوق تک رزق پہنچانے کی لگائی ہے مخلوق تک رزق پہنچانے کی جو اللہ تعالی نے ان زمین پر وصیلہ� بنایا وہ کسان کو بنایا ہے کسان نہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے نہ دن کی پرواہ کرتا ہے نہ رات کی پرواہ کرتا ہے موسموں سے بے خبر دن اور رات کے بے خبر اپنا سکون سے بے خبر کسان کاشتکاری میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے کسان کو وہ مقام نہیں دیا گیا ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک کسان ہے اس کا جو ایک بیٹے کو تعلیم دلواتا اور ایک بیٹے کو تعلیم نہیں دلواتا اور جو بیٹا تعلیم دلواتا ہے جو بیٹا تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے فارمنگ کو ڈسلائک کرتا ہے فارمنگ کو وہ کہتا ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتا کاشت کاری کو اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں وہ بہت تفشیشناک بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو فارمر کا بیٹا کہلاتے ہوئے فخر کی بجائے ذلت محسوس کرتا ہے اور فارمر کا بیٹا نہیں کہلاتا ہو فارمر کا اپنے آپ کو فارمر کا بیٹا کہنے میں جو ہے وہ اسے ذلت محسوس ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں میں دوستوں میں چار دوستوں میں بیٹھا ہوگا یہ نہیں کہے گا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں کسان کا بیٹا کہنا اسے جو ہے ذلت محسوس ہوتی ہے کیوں ذلت محسوس ہوتی ہے کہ اگلے اسے جو اگر اس کے سامنے جو دوسرے لوگ رومائش راؤس کو تو ایک رہا ہے وہ اسے ہکارت کی نگاہ سے دیکھے گا اس لیے وہ زلط محسوس کرتا ہے اور اس لیے جو فارمنگ کو وہ چھوڑ کر شہر میں آکے دوسروں کی نوکریاں کرتے ہیں اپنی زمین میں محنت کرنے کی بجائے دوسروں کی جو ہے وہ نوکریاں کو ترجیح دیتے ہیں یہ حال ہے آج کل ہماری فارمنگ کا ہماری کاشت کاری کا اسی وجہ سے ہمارا ملک زرائی ملک ہونے کے باوجود ہماری ستر پرسٹ درامدات ستر پرسٹ برامدات جو ہے وہ زراد سے منسلکہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم بدحالی کا شکار ہے ہماری جو سنتیں ہیں وہ زراد پر منحصر کرتی ہے ہمیں ہمارا ملک جو ہے وہ زرائی ملک ہونے کے باوجود کوٹن ہمیں باہر سے منگانے پڑتی ہے یہ تو بات ہی ہو گئی جو ہے کسانوں کو پروفیشنی اب کسانوں کو لے لیتے ہیں کسان خود اپنے پاؤں پر کلہاری مار رہا ہے کسان خود اپنے پاؤں پر کلہاری مار رہا ہے کیوں کہ جو بیٹا اس کو پڑھاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ تیرا کاشتکاری کام یہ ہے تو جا جوسروں کی نوکری کر یا کوئی کاروبار دوسرا کر یہ کاشتکاری تیرا کام نہیں ہے اس کو کاشتکاری میں داخل انکار اور جو بیٹا اس کا انپڑ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے بیٹا تیرا کام یہ کاشتکاری ہے یہ تو کاشتکاری کر اور جو انپڑ ہے وہ کیسی کاشتکاری کرے گا یہ آپ کو موجود آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان میں جو کاشتکاری ہو رہی ہے جو کاشتکاری کا ہار ہے دنیا جو ہے پاکستان دنیا گندم کی پیداوار اسی من فی ایکڑ لے رہی ہے گندم کی اور پاکستان میں ایوری جو چولیس من ایکڑ آ رہی ہے یہ کسان جو خود اپنے پاؤں پر کلہاری مار رہا ہے وہ اس کی مثال ہے اب حکومت پہ آ جاتے ہیں حکومت نے محکمہ ذرات بنا دی ہے محکمہ ذرات کے جو دفاتیر ہے وہ بدکسمی سے کوئی کسان اس میں جانے کے لیے تیار ہی ہے کیوں جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں جو عملہ جو بٹھایا ہوا ہے وہ کسانوں کی صحیح رہنمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے روڈز پر دیکھے ہیں کہ مٹی کے جو مٹی کے کولے بنا دیتے ہیں اور مٹی کا کولوں پر لکھ دیتے ہیں کہ گندم کی کاجت ڈریل سے کریں فلان کریں یہ دو پیغام دے دیتے ہیں کپاس کی کاجت گندم کی کاجت فلان کاجت یہ مہک مذرات کا کام پورا ہو گیا اب پرائیویٹ سیکٹر کو لے لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بات مختصر کر رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی زیادی بات کرنے جو تھا جو ہے نا بندہ گھنٹوں لگا رہے باتیں نہیں ہوگی پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے اس میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا دو نمبر دوائیاں دو نمبر بیج حالی میں جو ہے وہ اتنا کسانوں کو لوٹا گیا ہے مکہی کی فصل کا دو نمبر بیج لے کے ہزاروں کسانوں کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہو گیا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اب جو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی کسان کو جو ہے وہ کہیں کہ نہیں چھوڑا یہ جو تمام مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے ان تمام مسائل جو کسان جو ہے ایک پروفیشن کے حالے سے میں ابھی شروع میں بات کی پڑے لکھے لوگوں کو اس پروفیشن میں آنا پڑے گا اور اچھی کاشت کاری کر کے زیادہ پیداوار لے کے دنیاوں کو بتانا پڑے گا کہ کسان کاشت کاری ایک بہترین پروفیشن ہے بہترین نفع بکش کاروبار ہے ہم وہی ڈی اے پی وہی یوریا وہی خاد آج بھی ہمارا یہی تصور ہے کہ ڈی اے پی یوریا ڈالیں گے تو ہماری پیداوار بڑھ جائے گی یہ نہیں پتا کہ زمین کا پی ایچ لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور زمین جو ہے نا وہ پیداوار اسلائی ہے جو اپنی کھو دیتی ہے اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے ہمیں جو مفت کی خاد دی ہوئی ہے گوبر جو ہمارے جانور ہر کسان کے دروازے پر تین تین چار چار تو ایوری جانور جو کھڑی ہوتے ہیں ان کا گوبر ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں وہ اس سے کوئی خاد نہیں مناتے آج کل جدید طریقہ آگئے کہ اس سے گیس بھی بن رہی ہے بائیو گیس وہ بن رہے ہیں کسانوں کو پتا بھی ہے اس سے گیس بھی بنتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں منا رہے تو یہ تھی تھوڑی سی باتیں ان کو زیادہ مصر کیا میں نے کوزے میں بند کیا باتیں تو بہت سارے تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان سب باتوں کو کوزے میں بند کیا کہ میں نے آپ تک یہ باتیں اپنے اندر سے نکال لیں اور آپ کو بتائیں تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا اتنا ٹائم دیا تو انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح آپ سے ملقات ہوتی رہ گی آپ سے باتیں کرتے رہیں گے تو میں ہوں جنیت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو ورس یوٹیوب چینل اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اگر اچھی نہیں لگی تو کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ کی آپ کو میری ویڈیو اچھی کیوں نہیں لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ جو بھی میں ویڈیو آپ وہ پوسٹ کروں تو وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اسی کے ساتھ اجازت آتے ہیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ